جا فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اناقیم الدین ولا تتفرخو فی صدق اللہ اللہ علیہ وسلم محترم مولانا عبدالحمید ازہری صاحب محترم مولانا عبدالعسلم صاحب مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب اور ہمارے مولانا عبدالخوی فلاہی صاحب مہاراشتہ کے ذمہ دار جائنٹ سیکریٹری جناب شیخ مطین صاحب اور انگواد کے ہمارے شمال کے ذمہ دار عبدالواجد قادری صاحب اور یہاں پر سب بیٹھے بھی بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے جس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملہ ہے اور الحمدللہ دین کی نسبت سے یہاں پر ہم سب جمع ہیں کہ پوری امت کی فکر کی گئی کہ پرسنللہ کے سلسلے میں کیا ہوگا دوسرے مسائل کے سلسلے میں کیا ہوگا مضامین لکھنے والوں نے بہت غور فکر کیا ہوگا اور اس کے بعد ایک فکر بنتی ہے ہماری مطالعے کے بعد آج پوری دنیا کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو کم سے کم ایک گھنٹہ مطالعہ کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں پرسنللیٹی ڈیولپمنٹ کی جو بھی کلاسز چل رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص پڑھتا نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ پڑھنے میں اخبار شامل نہیں ہے کیا اخبار واتس ایف یہ پڑھ لیا اس نے بلکہ بنیادی لٹریچر یعنی قرآن کا مطالعہ ہے حدیث ہے صیرت ہے اسلامی لٹریچر ہے یا سائنس کا لٹریچر ہے ہسٹری ہے ایسے سبجکٹس جس کی ایک اپنی اہمیت ہے اگر وہ اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی زندگی ارتقاء پذیر ہوتی ہے وہ ڈبلپ ہوتا چلا جاتا ہے ورنہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اقرآن سے شروع پڑھنے سے جو ہے علماء اکرام کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ہم کو بتاتے ہیں ان سے ہم جو ہے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں یہاں بہت اچھی باتیں محترم مولانا عبدالحمید ازہری صاحب نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ علماء اکرام کے فرائز کیا ہیں اور اب اکثر مجھے جاننے کا موقع ملتا ہے جمعہ میں وغیرہ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کافی علماء میں تبدیلی آئی ہیں اور بہت اچھی باتیں انوان کے تحت اب بتا رہے ہیں وہ اسے ایک تھوڑے پورے جو ہے نا لوگوں کو موقع ملتا ہے لاتور وغیرہ میں بھی پہلے سے دوسرے لوگ بھی مجلوس علماء چلاتے تھے اور جماعت کا پہلے سے تھا کہ علماء کو مل کر کام کرنا چاہیے تو وہاں ہوتا اکثر یہ تھا کہ ہر جماع کے دن کوئی انوان ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ماں باپ کی حقوق پہ کہیں گے تو ہر مسجد میں اگر ماں باپ کی حقوق پہ بات کہہ رہے ہیں تو لوگ آپس میں ڈسکیشن کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے یا پرسنلہ کے بارے میں بول رہے ہیں تو ہر جگہ وہی بات آ جائے تو لوگوں کو سمجھنے میں بڑے آسانی ہوتی ہیں تو اگر ان آنامین پہلے سے تیہ ہوں اور اس کے تحت کچھ مٹیویل بھی دیا جائے کچھ پوائنٹس بھی دیا جائے تو مقرر کو کیونکہ ہر جماع کو کچھ نہ کچھ بولنا ہے تو اس کے پوائنٹس بھی اگر مل جاتے ہیں باہر سے اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بہت اچھے پوائنٹس بھی باہر سے مل سکتے ہیں اس ملک سے بھی مل سکتے ہیں باہر سے بھی مل سکتے ہیں تو اس کی بھی اگر کوشش مجلس علماء کرتی ہے تو ایک بہت اچھا کام اس سلسلے میں ہو سکتا ہے ایک بات یہ آئی ہمارے محمد مصطفی صاحب نے یہ بات کہی ہے مولانا نے کہ ہماری تربیت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے تو جماعت اسلامی ہند جو اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے اس کے 48 دپارٹمنٹ ہیں اس میں ایک دپارٹمنٹ ہے HRD Human Resource Development تو یہ جو ہے نام بہت ضروری ہے کہ انسان کو develop کر آئے جائے تو وہ ایسے پروگرام رکھتے ہیں کہ بھئی تخریر کیسی کی جائے تحریر کے لیے کیا کیا تخاذیں ہیں اردو میں کیا ہیں مراتھی میں کیا ہیں اس کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں انگلیش میں کیا ہیں ان کے الگ الگ پروگرام جو ہے رکھے جاتے ہیں مردوں کے لیے الگ رکھے جاتے ہیں خواتین کے لیے جو ہے الگ رکھے جاتے ہیں اسی طریقے سے دعوتی کام کیسے کیا جائے غیر مسلموں کے اندر ان کے کتنے سناؤلہ صاحب ہیں ہمارے وہ پنڈی تھے انہوں نے پنڈیت کی ڈگری بھی لی ہے ان کے کیسیٹس بنائے ہیں اور سی ڈی پلیئر پہ تو انہوں نے سب بتائیں کہ جائن دھرم کیا ہے پران کیا ہے گیتہ کیا ہے اس کے اگر آپ ایک ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی سنیں گے تو ان کے دھرم کے بارے میں پوری معلومات جو ہے آپ کو ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو بلا کے بھی براہ راست یہاں پروگرام رکھتے ہیں تاکہ لوگ سوال کر سکیں کہ دیگر مذہب کے اندر کیا بات ہے پھر ایچارٹی کا ایک کام یہ بھی ہے جیسے بتایا گیا کہ بھئی لوگوں کو اللہ تبارکو تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی خوبی پیدا کی کوئی تصنیف کرتا ہے کوئی تخریر کرتا ہے دیکھیں تخریر کرنے والے کے لیے تصنیف بہت مشکل اور جو لکھتے زیادہ ہیں ان کی تخریر اتنی وہ نہیں ہو سکتی ہے بہت زیادہ بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو دونوں چیزوں پہ جو ہے خدرت رکھتے ہوں تو اللہ نے دیا ہے کوئی منجمنٹ کا کام کرتا ہے کوئی ڈاکٹر کا کام کرتا ہے کوئی انجینئر کا اور اس میں کافی انٹریسٹڈ ہیں تو ہم نے ایسی سوچا کہ جو لوگ اب کوڑ کے کام کر سکتے ہیں وکلا ہیں اور اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں تو ان کو اے پی سی آر کے تحت کیا ہے تو اگر یہ کہ گاؤں میں اے پی سی آر خائم ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے کرتی ہیں پھر ہم نے یہ کیا کہ جو لوگ انڈسٹریز چلا رہے ہیں ان کے لئے دفاع چیمبر آف کامرس رکھا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو شروع بھی کر سکتے ہیں اور اگر ڈیولپ کرنا ہے تو آگی بھی کر سکتے ہیں فائننس کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے غیر سعودی سوسائٹیوں کا خیام ہوا ہے دس چل رہی ہیں گیارویں کی جو ہے تو افضل بیک صاحب جو ہے وہ دو انڈسٹریز چلاتے تھے اور ہمارے بمبئی کے ذمہ دار تھے ان کو بہت کم وقت ملتا تھا کچھ پوائنٹس ہم نے بتایا تھے عملی زندگی کے تو ان کو تھوڑا سا موقع ملا مگر انہوں نے بتایا کہ کسی نے ان کو بتایا کہ بمبئی میں ایک ایسا کورس ہے اس کی فیز دو لاک روپی ہے اگر وہ آپ کرتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے انڈسٹری کے اندر ٹائم کو منیج کر سکتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے دو لاکھ بھرا اور وہ کورس کیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کورس میں یہ سکھایا گیا کہ آپ فیکٹری کو سات دن جائیں گے نہیں ایک ہی دن جائیں گے ایک ہی دن جانا ہے باقی چھے دن آپ کو گھر میں رہنا ہے تو اب وہ صرف ایک دن فیکٹری کو جاتے ہیں اور فیکٹری ڈبل کام کر رہے ہیں تو دو انڈسٹری ہیں تو زیادہ زیادہ ان کو دو دن لگتے ہیں ہفتے میں باقی کے پانچ دن وہ امت کی لیے لگا رہے ہیں دوسروں کو سکھانے میں لگا رہے ہیں اب وہ کورس کی جو ہے نا فیس چھے لاکھ روپے ہو گئے لیکن چونکہ افضل بیک صاحب نے وہ چیزیں سیکھی ہیں تو وہ ٹریننگ لے رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آدمی ٹائم کو منیج کرے بزنس کو منیج کرے تو بہت سے ایک آدمی چھے فیکٹری بھی چلا سکتا ہے آج کل ایسے علوم آئے ہیں تو اس کی معلومات خرام ہم کو ہونا چاہیے پھر سیکولوجی کا مسئلہ ہے انسان کے کہ آدمی دل میں کوئی اپنی بات رکھ لیتا ہے کوئی بات اس کو جو چپ جاتی ہے تو وہی لے کر بیٹھ جاتا ہے اکثر ایسا ہوا کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی بار بار اس کی یاد آتی ہے یا مستقبل کا کبھی خوف ہوتا ہے ولا خوفنا نہیں ولا ہم یحزنون نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے خوف جو ہے اگلی چیزوں کا ہوتا ہے اور پچھلی چیزوں کا جو ہے رنج ہوتا ہے تو اس کے بھی کورسس نکلے بھی ہیں کہ یہ یہ وسوسی جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں یہ انسان کے ٹائم کو بہت ختم کر دیتے ہیں آج اس کو جو موجودہ وقت میں جو کام کرنا چاہیے وہ کری نہیں پاتا یا تو پچھلی فکریں اس کو ستاتی ہیں رنج آتا ہے یا تو اگلا خوف ہوتا ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اب کل آئے گا کہ نہیں میں رہوں گا کہ نہیں مجھے نہیں مالو لیکن کل کا خوف مجھے ستاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آج مجھے جو مطالعہ کرنا ہے آج جو میری ذمہ داری ہے وہ نہیں کر پاتا میں تو اس کی بھی اگر ہم ٹریننگ دیں تو انسان کی زندگی میں بہت وقت نکلتا ہے ہمارے جن لوگوں نے ایسا تجربہ کیا میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے اندر ایک نمائع فرق جو ہے آیا ہے تو یہ سب مطالعے سے ہیں ایک فائز احمد سیال ہیں پاکستان کی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں پہلے تو انہوں نے انگلیش میں لکھی ہیں روڈ ٹو سکسیس چینجی ور لائنس چینجی ور لائف اس کو بعد میں اردو میں بھی کیا گیا علی علم پبلکیشن وغیرہ نے تو بہت سستے پہلے چار سو روپے میں وہ کتابیں تھی ہیں اب دیر سو میں کیا ہے کہ شاہر آئے کامیابی ہیں اور بدلو سونچ بدلو زندگی ہے تو ہم نے دیکھا کہ عام زندگی کے اندر جو بھائی بہنوں کے اندر ٹکراو رہتا ہے میاں بیوی میں ہوتا ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ مطرم مولانا ذلفخار نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بتایا کہ جب تک گھر میں سکون نہیں ہے تو ہم باہر دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں تو یہ کانسیلنگ کا کام ہے کہ ہم لوگوں کے خاندان کے اندر سکون پیدا کریں اور پھر وہ لوگوں کو جو ہے دعوت دے آج پوری دنیا کے اندر جیسے مولانا نے بتایا کہ سب لوگ پریشان چاہے شاہم کا مسئلہ ہو عیراخ کا مسئلہ ہم تو یہاں مائنورٹی نہیں لیکن ہماری خوش خسمتی یہ ہے ہم کو کام کے پورے موقع حاصل اٹھالیس ڈپارٹمنٹ ہمارے چلتے ہیں کہیں رکاوٹ نہیں آپ چاہیں تو یونیورسٹی کھولیں آپ چاہیں تو مدرسہ کھولیں آپ مسجد بنائیں آپ کامپیٹیشن لیں آپ جماعت بنائیں آپ غیر سودی سوسائٹیز کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آپ اپنا پیپر نکالیں ہے نا اخبارات نکالیں بیان کریں آپ ٹی وی چینل کھولنا ہے تو کھول سکتے ہیں ایک چل رہا ہے ہمارا جو ہے چینل کیرلا میں چل رہا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر ایسی صلاح یہ میڈیا ون کے نام سے ہے میڈیا ون کے نام سے ملی علم میں چل رہا ہے تو اس کو بڑھائیں جائے سکتا ہے تو یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں اور جتنا جتنا ہم ان کے پاس گئے ہیں گورنمنٹ کے خریب گئے یا لوگوں کے پاس گئے تو برادرہ نوطن نے بہت استقبال کیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو انڈسٹی میں آنا چاہیے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آنا چاہیے اور وہ پورا کوپریشن کر رہے ہیں کہ کون سی سہولت ہے اب دیکھئے ایمائی ڈی سی کے علاقے ہیں تو وہاں پر مائنوریٹی کو زیادہ موقع ہے اگر کوئی مائنوریٹی کا آدمی اگر انڈسٹری کا پلوٹ خریدنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے پریفرنس دیتے ہیں بعد میں دوسروں کے لیے سیلیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی امنی کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے ساتھ پرشنیٹی ہوتی ہے کیا مسلمانوں کو وہاں دیتے ہیں کیا بلکل دیتے ہیں تو یہ ساری معلومات ہم کو ہونی چاہیے دنیا کی بھی ہونی چاہیے اور دین کی بھی ہونی چاہیے تو یہ جتنی معلومات آپ کے پاس ہوگی تو آپ ہمارے ایچ ایڈی ڈی پارٹمنٹ سے بھی جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور مجلس علماء بھی جو ہے خود اس طریقے کے پروگرام رکھ سکتی ہیں کہ دعوت کا کام کیسے رکھیں ان کے لئے مقرر اور اس کے ایکسپرٹ لوگ بھی جو ہے مل سکتے ہیں اور جو ہے تربیت دے سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی بھی جہاں بھی میں جا رہا ہوں الحمدلیلہ کافی اچھا ہے یہ مجلس علماء کو سپورٹ مل رہا ہے ہر جماعت کے لوگ دیگر لوگ سب مل بیٹھ کر غور فکر کر رہے ہیں اور پورے سماج میں کیا جانا چاہیے اس کا ایک زبردست امپیکٹ جو ہے میں سماج میں محسوس کر رہا ہوں پچھلے اب تین سو سے زیادہ جو اس کے ممبرز بن چکے ہیں پورے مہاراشتہ کے اندر اور اس کی ریپورٹ بھی آتی ہے میرے سامنے تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ علماء اکرام پورے نظم ضبط کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھیں اصل کام تو علماء اکرام کئی اور یہی ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں ہمارا پہلے سے یہ کہنا ہے کہ جو قرآن کو سمجھے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سمجھے گا وہ ہی بتا سکے گا